بھارت نے پاکستان کے خلاف کڑا رخ اختیار کیا ہوا ہے اور اب کیند سرکار نے یہ بھی سنکیت دیئے ہیں کہ وہ پاکستان سے موسٹ فیورڈ نیشن کا درجہ چھین سکتا ہے اس کے لیے پردان منتری گروار کو ویدیش منترالہ اور وانج منترالہ کے عدیقاریوں کے ساتھ بیٹھا کرنے والے ہیں اگر بھارت نے یہ قدم اٹھا لیا تو پاکستان پریشانی میں پڑھ سکتا ہے بھارت نے پاکستان کو موسٹ فیورڈ نیشن کا درجہ ورش 1996 میں ایک طرفہ دیا تھا جبکہ پاکستان نے اب تک ایسا نہیں کیا ہے آپ کو بتا دے کہ انتر راشتری آرثک سمبندوں کو مضبوط کرنے کے لیے موسٹ فیوریٹ نیشن کا درجہ دیا جاتا ہے بھارت نے پاکستان کو یہ درجہ دیا ہوا ہے جس کے تحت اس کے ساتھ ادھکتم ویہاپار کیا جا سکتا ہے اور اسے ٹیریف میں کافی چھوٹ بھی دی جاتی ہے اس سے پہلے سوموار کو پردھان منطری نرین موڈی نے سندو جل سمجھوتے کی سمیقشہ کے لیے بیٹھک بلائی تھی اس بیٹھک میں پردھان منطری نے کہا کہ خون اور پانی ساتھ ساتھ نہیں بیہ سکتے وہیں اس پر پاک پی ایم کے ویدیش سلاکار سرتاج عزیز کا کہنا ہے کہ سمجھوتا کوئی دیش نہیں توڑ سکتا دونوں دیش اسے ماننے کے لیے باد ہیں اور اگر اس طرح کا قدم کچھ بھارت اٹھاتا ہے تو پاکستان انطر راستی کوٹ میں اسے کھیچے گا اور یہ حملے کے بعد پاکستان کے خلاف لگاتار کاروائی کی مانگ اٹھ رہی ہے جہاں کل یو این میں سوشمہ سوراج نے پاکستان کو قرارہ جواب دیا وہیں اب پاک سے موسٹ فیورڈ نیشن پر وچار کیا جا رہا ہے ظاہر ہے کہ پاکستان کے لیے یہ فیصلہ کافی نقصان دائک ہوگا دیکھتے رہیے ڈی بی لائیو